اس وقت تک چیئرمن کو اس کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا چیئرمن ناظرہ نے برطرفی کے حکومتی اقدام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن ناظرہ کی برطرفی کیس میں فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے جاری کیے گئے حکم امتناہی کو برقرار رکھا چیئرمن ناظرہ پر دوہری شہریت اور مختصر مدت میں ترقیوں کا الزام لگا کر انہیں جبری طور پر ہٹایا جا رہا ہے کے علاوہ اکیس لاکھ روپے تنخواہ وصول کرنے کا الزام بھی لگایا گیا جبکہ ان کی تنخواہ صرف آٹھ لاکھ روپے ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے اس وقت ناظرہ چیئرمن کی برطرفی کا جو ایشو تھا اس کے بعد جو مد ٹرم الیکشنز کی کانسپیرسی کی بو آنے کی بات کی گئی جناب چودری نصار صاحب کی جانب سے پھر ہمیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ مد ٹرم الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں 2014 میں تو آج چودری نصار صاحب نے نیشنل اسیمڈی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیا کہا ہے لیٹس ہی بلوکٹ دیٹ اور پھر ہم اپنی گفتگو کی جانب آتے ہیں اسی تھم اپنیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک محبو جے اگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے مگر وہ مد ٹرم الیکشنز کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا تو پھر میں بھی سیاسردان ہوں میں بھی پھر بات سے بات ظاہر ہے کہ میں جواب دے سکتا ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ یار اگر یہ مقصد ہے یہ ساری چیزوں کو مد ٹرم الیکشنز کی طرف لے جانے کا تو پھر آپ اس کی وضاعت کریں پھر یہ تھم اپنیشن پچھلے الیکشن کی ویریفیکیشن تو نہ ہوا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شور شرابے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ پوائنٹ در پوائنٹ مسئلہ حل نہیں ہوگا جس چیز پہ یہ راضی ہے میں ان کو بلینک چیک دیتا ہوں ایشوز تین ہیں الیکشن ٹرائبنلز میں ان کنٹرول نہیں کرتا مسئلہ ان کی پارٹی کا یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ الیکشن ٹرائبنل ہمارے فیصل نہیں کر رہے ہیں ہم حکومت کچھ نہیں کریں بھئی حکومت کو کوئی داہرہ کار الیکشن ٹرائبنلز پہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے حکومت کو کوئی داہرہ کار نہیں ہے پہلے کم از کم حقائق کو تو دیکھیں جی جیسے کہ آپ نے دیکھا آج چودی نصار صاحب پھر ایک دفعہ شولہ بیانی کا مظاہرہ کرتے میں نظر آئے اور تحریک انصاف کے جانب ان کے جو ریفرنسز نظر آئے کہ کیوں وہ ہمیشہ حکومت کو ہی بلیم کرتے ہیں ہم عمران خان صاحب کی بات بھی سننا چاہیں گے کہ انہوں نے جو بات کی نادرہ چیئرمن کے حوالے سے جس سے یہ بات شروع ہوئی میڈ ٹرم الیکشنز کی پھر ہم اپنی گفتگو کی جانے باتیں ہیں چودی نصار کا ایک موقف ہے ایک نادرہ کے چیف کا موقف ہے دونوں مختلف موقف ہے چودی نصار کہہ رہے ہیں میرٹ پہ نکالا جا رہا ہے نادرہ کا چیف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں صحیح معنی میں فنگر پرنٹنگ کی ویریفیکیشن نہ کروں نون لی کے لوگوں کا اس نے کہہ مجھے دھمکی آئی ہیں اس نے ٹیلی فون کالز دکھائی ہیں جدر سے اس کو دھمکی آئی ہیں اب کون فیصلہ کرے گا اس کا ازاد عدالتیں ہیں ازاد میڈیا ہے اب ہمیں ازاد اور ایسی الیکشن کمیشن صاف اور شفاہ پہ لے دیکھیں جی یا تو الیکشن کمیشن نے کوئی بڑا زبردست کام کیا ہو انہوں نے کون ذمہ دار ہے کہ وہ ایک صحیح نہیں لگی کون ذمہ دار ہے کہ پیپر ٹھیک نہیں تھا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی جی رانا اکرام صاحب میں اگر آپ سے اپنی گفتگو کی شروعات کروں جیسا کہ آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے جو ہے جو نظر آ رہی ہے اس میں کورٹ نے جب ان کونسٹیونسیز میں تھم ویریفیکیشن کی ریکورٹ اب پندرہ دن میں منگوالی ہے تو ہمیں چودی نصار صاحب کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں ان کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میڈ ٹرم الیکشن کی کونسپیرسی کی جا رہی ہے میں اس کو دو ایشوز میں تقسیم کروں گا کونسپیرسی تھیوریز اور چیرمین آدھر کی بترفی فارق سویل گونجی صاحب بڑے پرانے پولیٹکس میں بلیش صاحب کے بارے میں تو میرا میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے ایون پاکستان کا اپنا قیام بھی اسٹوریکلی پیشمار لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کونسپیرسی تھی تو کنٹین یونیٹی سیٹس یہ یوسیس حال اب میں آتا ہوں یہ چیرمین آدھر کے اس کی طرف ایشو اس وقت سپریم پورٹ میں ہے اس وقت ڈیسیجن ہوگی لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ جو انصار نے جو الزامت لگائے ہیں وہ صحیح ہیں یا چیرمین آدھرہ اپنی صفائی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح دوسرا سوال یہ کہ جی جمعران خان صاحب نے کہا کہ جی جمعران خان صاحب بھی پولٹیکس میں نئے ہیں جیدنا مجھے گرکٹ کا پتہ ہے میرا خیال ہے تو ہم ان کو پولٹیکس کا پتہ ہے پاکستان میں ہماری یہ سسٹم میں خرابی ہے کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں لوگوں کی پٹیشنز پانچ پانچ سال ٹیبونرز پاس پڑی رہتی ہیں اور کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ یہ اس پہ کوئی اگر آل پارٹیز کانفرنس اس اشیو پہ بجائے جگڑا کرنے کے کی جائے کہ سسٹم کو کس طرح امپروو کیا جائے جیسے یہ انشور کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیر ہوں اور اگر کسی جگہ پہ کسی بندے کو شکائط ہے لیکن یہ نادرہ کی برطرفی ہوتی ہے ولید اقبال صاحب آپ سے اگر میں معلوم کرنا چاہوں کہ امران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نادرہ چیئرمن کی برطرفی اور تھم گیریفیکیشن جو ہے یہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ معاملات ہیں جو رگنگ ہوئی ہے جنرل الیکشنز میں یہ کچھ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے کچھ پردہ داری ہے خان صاحب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے اچھا دیکھیں جی یہ جہاں تک الیکشن کی رگنگ کا تعلق ہے یہ اگر ایک سبجکٹ کا طور پر دیکھا جائے تو اس کا معاملات تو کوٹ میں نمٹائے جا رہے ہیں اور اس کا ایک طریقہ جو ہے اس کو اس میں ایبیڈنس کو ڈیٹرمن کرنے کا وہ تھم گیریفیکیشن کا اب ہم اکیسمی صدی میں ہیں اب رانا صاحب نے کرکٹ کا ذکر کیا اب کرکٹ سے ایک مثال لے لیں اکیسمی صدی میں آکے ایک زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب کوئی ران آؤٹ کی اپیل کرتا ہے تو امپائر اس طرح اشارہ کرتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے وہ سلو موشن میں دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی آتا ہے وہ لال بطی جال جاتی ہے یا گرین بطی جال جاتی ہے آؤٹ یا نوٹ آؤٹ اب ہمارے پاس یہ ٹکنالوجی اور یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ الیکشن میں اگر کوئی الزام لگ رہا ہے بد انوانی کا تو یہ تھم امپریشن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے تو یہ ایک تو اس عمل کو اس پروسس کو وجود میں لیکن آپ صرف ان چار حلقوں میں کیوں کہہ رہے ہیں جوہرین نے سارے تو آج کہا کہ آپ بھی کروائیں آپ اور حلقوں میں بھی کروائیں اس کے بھی میں آپ کو ایکسپینیشن دیتا ہوں ویسے میں اگر آپ رگنگ کے ٹاپک پر بات کرنا جاتی ہے میں خود قومی اسیمبلی کا امیدوار تھا میں چشم دید گواں ہوں میں نے اپنے آنکھوں سے رگنگ دیکھی ہے میرے ساتھ سبائی اسیمبلی کے امیدوار تھے وہ تھا تھوڑے لوگی قسم کے آدمی ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر گئے ان کو کسی نے پچانا نہیں کہ یہ تو ایم پی اے کا امیدوار ہے کہتے ہیں میرے سامنے تھک 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 موریا لگائی جا رہا تھا ایک ہی آدمی لوگ ہمارے پاس اب ہمیں ایک انسٹیچونسی میں آکے کہہ رہے ہیں ابھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا کردگیہ مہنگائی وغیرہ ایک آدمی کہہ رہے ہیں جی میں نے چار سو ووٹ لگائے ہیں دس بندے ملکے میں اور میرے آٹھ نو ساتھیوں نے چار سو ووٹ پر سٹیمس لگائے ہیں میرے حلقے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار تھیں چودری اتزاز ایسن صاحب کی بیگم ہے وہ چودری صاحب نے بھی ایک آرڈر لیا ہوئے کوٹ سے وہ بھی اس میں بھی کوئی سٹے ہے بشرا اتزاز مجھے چودری صاحب نے یہ بتایا ہے جہاں تک انہوں نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ننگی آنکھ سکت سکت سے نظر آتا ہے کہ ایک ایک کاؤنٹر فائل پر ایک انگوٹھا بار بار لگا ہوا ہے اس طرح کی مثالیں تو موجود ہیں اب یہ سپسیفکلی نادرہ کے چیرمن کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں تھم ویریفیکیشن کہاں ہوئی کراچی میں ہوئی میرے ہی ایک ساتھی ہیں زبیر صاحب انہوں نے دو سو بابن یا ایسا کو ہلکا تھا وہاں پہ ساٹھ ستر ہزار ووٹس کی انہوں نے ان ویریفائیبیلیٹی کا جو تھا ریپورٹ کوٹ کے اندر سبمیٹ ہو گئی اور وہ انہوں نے لوگوں سے اکٹھا کر کے چندہ دس لاکھ روپیر دے کے پوری قرار بھی نہیں سکے اب دیکھیں این اے ایک سو اٹھارہ جو کہ لاہور کی کنسٹیچونسی جس کے بعد یہ کاراک شروع ہوتا ہے کراچی میں وہاں پہ کون اس کا منفی اثر کس پہ پڑھتا تھا یہاں لاہور میں جب یہ پہلا آرڈر کوٹ نے دیا این اے وان وان ایٹ اور میری آپ سے درخواست ہوگی کسی پروگرام میں حامد زمان صاحب کو بھولائیے گا یہ ان کی درخواست ہے یہ سارا کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے جب یہ آرڈر لاہور کے حوالے سے آتا ہے تو سڈنلی یہ ساری باتیں وفاقی حکومت کو یاد آ جاتی ہیں کہ ایکیس لاکھ روپیہ تنخواہ لینا جرم نہیں ہے مقابلہ کریں تو ایکیس لاکھ کو اتنی آج کل کے زمانے میں زیادہ تنخواہ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں حقیقت میں وہ آٹھ لاکھ ہے اور یہ کہ جی وہ ان کی شہریت ہے یا فلان ہے وہ تو خیر کوٹ میں معاملہ ہے بہتر تھا کہ اس کو کوٹ میں رہنے دیتے اور کوٹ اس کو فیصلہ کر دے اس کو اچھال کے وفاقی حکومت اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچا رہی ہے لیکن جب یہ لاہور کے حوالے سے یہ آرڈر آیا مجھے حمد زمان صاحب نے بتایا ہے انہوں نے اپنے وکلا کی ٹیم کو نادرہ کے چیرمن کے پاس بھیجا اب یہ لاہور کا آرڈر جو ہے اس کو آئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا نادرہ کے چیرمن وکلا کی ٹیم نے کہا کہ جی یہ آرڈر آیا ہے کوٹ کا تھم ویریفیکیشن کا ہم چاہتے ہیں ہمارے نمائندے موجود ہوں نادرہ چیرمن نے انہیں کہا کہ یہ ہمارے ایس اوپیز ہیں جہاں کسی کے آنے کی اجازت نہیں ہے ہمارا یہ طریقہ کار ہے آپ شکریہ آنے کا آپ تشریف لے جائیں اس کے بعد جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہیں ایک سو اٹھارہ کے وہ بھی اسی روز نادرہ کے چیرمن کو ملنے آئے اور نادرہ کے چیرمن کے اوپر انہوں نے کو روپ ڈالنے کی کوشش کی نادرہ کے چیرمن مجھے یہی اطلاع ہے کہ نادرہ کے چیرمن کو انہیں ان کو اپنے دفسر سے تشریف لے جانے کو کہہ دیا اب یہاں جب یہاں پہ لاہور کے اس مقام پر یہ معاملہ آتا ہے تو سڈنلی پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں اور ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے ان کی برترفی سے اخبار میں خبر شایع ہوئی تھی ایک جس میں تھریٹس کا ذکر تھا جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو تھریٹس بھی آ رہی ہیں ان پر پریشر بھی ہے بخیدہ اخبار میں یہ آ چکا ہوا ہے اور بخیدہ اخبار میں نیوٹرل انگریزی اخبار میں فروک سوہن صاحب آپ نے دونوں جانے کے پرسپیکٹیف سنے ہیں ہم یہاں پر بریک لیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آپ کا پرسپیکٹیف بھی رہا چاہیں گے نازین سٹی ویڈا سٹی ویڈا اس ویڈا بیک اپر ار ٹھا بریک جو وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا کہ آئے جن پی ٹی آئے اسمبلی میں تماشا لگاتی ہے پر ہم نے نہ صرف ووک آؤٹ کیا ہے بلکہ اس سیشن کا بائیک آٹ کیا ہے تا وقتے کہ وزیر داخلہ اپنے الفاظ واپس لے لیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں آج بھی چودی نصار صاحب نیشنل اسمبلی میں کہتے ہوئے نظر آئے اپنی جانب سے صفائی بھی ان کی جانب سے ہمیں پیش ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جس چیز میں یہ راضی اس میں ہم راضی مینگنٹک انک کی جو پہیلی ہے وہ بھی انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی اس حوالے سے انہوں نے تین پوائنٹ بھی ریس کیے جس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مینگنٹک انک کی اس یوزج جو ہے جو سٹیمپ پیپر ہے اس پر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے بریک پر جارے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ورید اگبال صاحب آپ اگر اپنی بات کو مکمل کر لیں کہ ہمیں نادرہ کے جو چیرمین ہیں ان کا ڈسمسل ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اپوائنمنٹ ہی اللیگل تھی جس کی بیسز پر ان کو ڈسمس کیا گیا تو آپ لوگوں کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ وہ انٹر کنیکٹڈ ہے ایک تھمز وریفیکیشن اور نادرہ چیرمین کا ڈسمسل اس کی ٹائمنگ بھی اور اس کا انداز بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس میں کوئی بدنیتی انوالڈ ہے بارال معاملہ کوٹ میں ہے وہ واضح ہو جائے گا اسلامباد ہائی کوٹ ہے اس کے آگے سپریم کوٹ میں اپیل بھی ہو سکتی ہے لیکن میں خصوصاً آپ کے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چار ہلکوں کا کیوں جو ہے وہ کہا ہے ہم نے وہ سپریم کوٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جون میں الیکشن کے فوراں بعد ہی اور اس میں بس وہ دیکھیں شروع سے تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں لاجسٹ سکیل رگنگ جو ہے وہ اس الیکشن میں ہوئی ہے ستہتر کے الیکشن سے بھی زیادہ اور دیکھ کے چند جو چار دانے نکال کے دیکھے جاتے ہیں اسی سے اندازہ لگ جائے گا اس لیے چار ہلکوں کا اس پٹیشن میں ذکر ہے وہ چار لاہور کے ہلکے نہیں ہیں دو لاہور کے ہیں ایک سو پچیس اور ایک سو بائیس عمران خان صاحب والا اور حمام حادق خان صاحب والا دیکھنا پر پی ایم ایل این کے جو گڑھ ہلکے کہلائے جاتے ہیں ایک میں پرائیم منسٹر نواز شریف ہے ایک میں جرنیسٹر اسیمبلی آیاز صادق ہے یہ آیاز صادق صاحب والا ہے اس سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں آیاز صادق صاحب والا ہے اور ایک سو ساٹھ ہے غالباً جس میں جہانگیر ترین صاحب کو شکست ہوئی تھی فاروق صحیح صاحب آپ نے ولید اقبال صاحب کی گفتگو سنی ہے آپ نے رانہ صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے ایک جانب سے الزام آ رہا ہے جو نادرہ چیرمنگ کا ڈسمیسل ہوتا ہے دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میٹم ایلیکشنز کی کسی قسم کی سازش کی جاری ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا خوف ہے حکومت کو میٹم ایلیکشنز کا کیا واقعی میں میٹم ایلیکشنز ہونے جا رہی ہیں ہوگا کیا دیکھیں میں نے پندرہ دن کا ٹائم دیا واہ ہے گفتگو سنی ہے اور رانہ صاحب کی میں نے چوئے نصار صاحب کی بھی سنی ہے اور عمران خان صاحب کی عمران صاحب صاحب جو ہیں عمران خان کافی لیٹ ہیں پچھلے سال جہی باتیں جو جو پاکستان کا الیکٹرال سسٹم ہے یہ ایک فرسودہ پسماندہ اور بہت ہی پچیدہ نظام ہے اس میں میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں رانہ صاحب کو یاد ہوگا نائنٹی سیونٹی سیون میں جو سب سے پہلے رگنگ کا عظام لگا وہ حفظ اللہ چیمہ تھے سرگودہ سے اس کا فیصلہ کوئی بیس پچیس سال بعد ہوا جب شیح الاسلام تاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا الیکٹرال سسٹم فراڈ ہے پاکستان کا جو الیکٹرال مشینری ہے یہ فرسودہ ہر بڑی کانسٹیونسیز ہیں تو اب خان صاحب کو یاد آیا چونکہ خان صاحب ہمیشہ بعد میں پہلے جیسے وہ کلا تحریک میں پیش پیش تھے اور جب اسمبلی میں جانے والے تھے تو میرے سامنے انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی میں پہنچ جاؤں پھر میں چیف چسٹی شفتخار صاحب کو دیکھوں گا یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ آشکی سب طلب اور تمنا بیتاب یہ بڑی جلدی میں ہیں اور ان کا انقلاب کا جذبہ بڑا شدید ہے کس چیز کی جلدی میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تھرٹیز میں بڑا کام یا فورٹیز میں کر جاتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ان کے پاس کوئی پاکستان میں ایجنڈا فار چینج نہیں ہے وہ پاکستان کے کسانوں محنت کشوں ہیں اس کا نام پاکستان ہے نائنٹی ایٹ پرسن یہ کارپیٹ کلچر جو کارپیٹ میڈر کلاس آئی ہے اچھے لوگ ہیں یہ ٹیکس پیر ہیں اربن سینٹر میں ایک نہیں میڈر کلاس آئی ہے بٹ ان کی جماعت پاکستان میں ایک رئی صحیح تبدیلی کے نظام کا ایجنڈا بھی نہیں پیش کر پائی اگر ہے تو وہ سامنے نہیں آیا وہ ٹیکس دے دو ٹیکس کا نظام بنا دو ان کے ایجنڈے میں کسان محنت کش پاکستان کہیں نہیں ہے اسی طرح یہ جتنی پولٹکس ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا یہ سو کارڈ جمہوری ڈھانچہ بنتا ہے یہ ایک پسماندہ سوسائٹی جو ٹرائبل سیکٹیریانیزم جو اوور ریلیجوسٹی میں جو قبائلی نظام کی پیداوار ڈیموکریسی ہے اس کے اندر سے اسی قسم کی ڈیموکریسی دیکھیں گے جس میں چودری نسار صاحب اپنا رونا رو رہے ہیں عمران خان صاحب کوئی دو سال بات پتا چلتا ہے دس سال بات پتا چلتا ہے یہ جو نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ نظام جنسا لارڈ کرزن کا دیاوا انیس سو پینتیس کا پاکستان کا جو سٹرکچر ہے سارا سٹیٹ کا سٹرکچر الیکشن کا سٹرکچر دیکھیں قادری صاحب سے آپ کو اور مجھے اختلاف ہو سکتا ہے میں ان میں کسی جماعت میں نہیں ہوں لیکن ان کا یہ مطالبہ تھا انہی دنوں پچھلے سال کسی سارا انتخابی نظام فرض ہوتا ہے اب خان صاحب کو یاد آیا اسی طرح چودری نسار صاحب کی جگہ اگر ولی صاحب منتقیب ہوئے تھے عمران خان وزیراعظم ہوتے تو مجھے لگتا ہے ولی صاحب وزیر داخلہ اوتر جہی تقریر کر رہے ہوتے ہیں رانہ صاحب آپ نے جیسا ولی صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے اور یہاں پہ ہمیں فاروق صلیر صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے تو اب اگر ان چار کانسٹیونسیز میں تھم ویریفیکیشن جو ہے وہ نہیں صحیح طور پر ہو پاتی اور ہمیں ووٹس جالی نکل آتے ہیں ووٹس ویریفائی نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر یہ تو تو آپ کو نہیں نکتا کہ پورا الیکشن ہی کوسٹن مارک بن جائے گا تو پھر کیا آگے جا کر میٹ ٹرمز ہوں گے میں نے کوشش تھی شروع میں کہ کس پرسک الیکشنز لگائے بغیر ایک اوپن سی بات کروں لیکن چونکہ چودری نسار صاحب بڑی خلی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب بڑی خلی بات کر رہے ہیں حمدی اکھلی بات ہی معلوم کرنا چاہتے ہیں میں سب سے اچھا الیکشن وہ ہوا تھا جس میں وہ پہلی دفعہ مشارف کے زمانے میں منتقل ہوئے تھے اور سب سے اچھا سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے مشارف کے ریفرینڈم کی سپورٹ کی تھی ایک چیز نمبر دو میں نے جس وقت یہ بات کی تھی کہ اور پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے وہ میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ ایک کرنا نہیں آتا ہے میں نے اس لفظوں میں بات کی ایک ورانی پارلیمنٹیرن کی حیثیت سے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس اس ایشیو پہ ہونی چاہیے لیکن پھلی جو ہمیں ابھی چودری نسان میں جو یہ پینک نظر آ رہا ہے کل بھی وہ کہتے ہوئے نظر آئے آج بھی نیشنل اسیمبلی میں اسی ایشیو کا ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئے تو اس میں پیچھے اس کے بہائنڈ ڈر کیا ہے خوف کیا ہے خوف حکومت گرنے کا ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس میں معلوم کرنا چاہیے شروع سے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں کونسپرسی تھیوریز چلتی رہی ہیں چل رہی ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو فرشور کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کی بھی زندگی کرے میری زندگی بھی کرے پاکستان میں میٹرم الیکشنز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا زرداری صاحب نے جسی پیپلز پارٹیز نے ٹیک آور کیا ہر روز صبح میں کوئی نیو جوک میں بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں ہر روز صبح کبھی ان کو آسپٹل پوچھا دیتے تھے کبھی ان کو جیڑ میں ڈال دیتے تھے کبھی ان کو کسی جگہ پر ڈال دیتے تھے وہی کام آج کل چل رہا ہے یہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جلدی بہت ہے خان صاحب کو اور ان کو جلدی بہت ہے قاظم خان جو جج ہیں انہوں نے حامد خان کے وقلاء کے خلاف کہا کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں دیئے ہیں میری بزرتی کی ہے اور مجھے گالیاں دیئے ہیں اس کلچر کو آپ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی دان چاہتے ہیں جیسے فرق نے یہ بات کی ایک کلاس ہے جو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ولایت سے پڑھ کے آئے ہیں ریلی سکولوں میں پڑھے ہیں پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں جبکہ پاکستان یہ پاکستان نہیں ہے پاکستان وہ پاکستان میں ورید اکان صاحب کبھی پرسپیکل میں لیتی ہوں اور کچھی بسیوں میں رہتا ہے ان کی بات کا تو نائن کے مسائل کو اگر یہ چار نائن کے بارے میں انہوں نے کبھی بات کی ہے اگر اس میں ووٹس ہو جاتے ہیں نل ان وائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آگے آپ لوگ کیا کریں گے آگے آپ کا کیا لاعمل ہے لانگ ٹرم پلاننگ آپ کی کیا ہے دیکھیں جی نہ عمران خان صاحب کو جلدی ہے نہ مجھے کو جلدی ہے میں تو اب دھو لوگوں کا میں موجود ہوں یہاں پہ اور عمران خان صاحب میری پارٹی کے چیئرمن ہے بلکہ آج کل تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو 60 is the new 40 تو ابھی تو ماشاءاللہ وہ جوان ہیں لیکن فروک سویل صاحب سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ 30 میں کر لیتے ہیں آج صاحب تو بہت لیتے ہوں گے 60 میں پہنچ گئے یہ نا کارل کوٹلی میں گئے تھے 49 ایئر کے تھے سکندر اعظم جس کو ہم نے آزم کہا وہ 30 میں تھا محمد نے کہا یہ بڑے لوگ آپ ذرا پوری ایک چلے ہم کہاں وہ خان صاحب 17 نہیں بھی نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کا روڈ لاب کیا ہوگا نہیں 1992 میں جب ورلڈ کپ جیتا گیا تو عمران خان صاحب اس سال 40 سال کے حومے تھے وہ 40 سال کے عمر تک تو ایک سپورٹسمند تھے انہوں نے اس کے بعد پھر اپنے فلاحی کاموں پہ اور اس پہ توجہ دی بارال میں صرف آپ بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف ایک لمبی اننگز کھیلنے کے لیے میدان میں آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جسے کہتے ہیں ایک فتح کا جو ایک مینڈ سیٹ جو ہوتا ہے ایک تو کہ جی ہم شکست کر کھا جائیں گے تو کیا ہوگا ایک تو یہ سوچ کے انسان اترتا ہے میدان میں اور دوسرا اترتا ہے سوچ کے کہ جی اگر میں جیت جاؤں تو پھر کیا ہوگا تو ہم فتح کی مینڈ سیٹ سے اترے ہوئے ہیں میدان کے اندر اب یہ انڈیویجول کیسز کوئی ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک اور بات جہاں پہ ہوئی عمران خان صاحب ایک واحد پاکستان کی مینسٹریم پالٹیشن اب ہے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اب ایک نمائیہ پاکستانی لیڈر بن چکے ہیں نیشنل لیڈر بطلب پچھتر لاکھ ووٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پورے حاصل کی ہیں سیکنڈ لاجسٹ پارٹی ہے یہ وائیڈ لیڈر ہیں جنہوں نے پبلکلی اپالجائز کیا ایک ملیٹری روڈر کے ساتھ دینا نہ میاں نواز شریف نے کبھی کیا ہے نہ چودیش جواد سین نے کیا ہے نہ ذلفکار علی بھٹو نے کیا ہے کبھی نہیں کیا پبلکلی اپالجائز ایک ہی شخص نے کیا ہے لیکن ولید اکباس صاحب میں آپ کو ایک اور باجی بتاتی چلوں کہ جو پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں ان کے مطابق جو خان صاحب کی ہمیں یہ ایجیٹیشن نظر آتی ہے یا میٹم الیکشن کی بات نظر آتی ہے ان کے مطابق جو حکومت ملک کو صحیح سمت میں لے کر جا رہی ہے وہ انہیں حضم نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے باقاعدہ اپنا پراؤگرس انڈیکس بھی دیا ہے کہ انہوں نے سات مہینوں میں پانچ سو ارب روپے کا لون پے آف کر دیا ہے پھر اس حکومت کی سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن رہی ہے پشلی حکومتوں کے مقابلے میں سیونٹین پرسنٹ ٹیکس کلیکشن زیادہ رہی ہے پھر انہوں نے نیشنل گریڈ میں ایٹین ہنڈڈ میگا وارٹ کو بھی ایڈ آن کیا ہے پھر سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ پچیس ہزار کا نمبر بھی کروس کر گیا ہے تو آپ کو ان کی ساری ان کے مطابق پرویز رشید صاحب کے مطابق جو یہ پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کی کامیابی ساتھ مہینے کی حضم نہیں ہو پا رہی ہے دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات دکھا ہوں ایک تو یہ میڈٹرم الیکشن کا جو لفظ ہے نا جی یہ چوہدری صاحب کے لبوں سے آیا ہے عمران خان صاحب کے لبوں سے نہیں آیا ہے ہماری ڈمانڈ میڈٹرم الیکشن کی تو نہیں ہے ہماری ڈمانڈ ہے کہ سچائی سامنے لے کے آؤ جو پچھلے الیکشن میں یارہ مہینے ہوئی اور اس کا اندازہ جو ہے وہ ٹپ آف ڈی آئیس برگ وہ چار کنسٹیچونسیز سے سیالکورٹ کی ایک لاہور کی دو اور لوڈرہ کی یہ چار کنسٹیچونسیز ہیں جن سے پتہ لگ جائے گا لیکن جب صوبہ پنجاب کے طرف رخ ہوا اس سارے معاملے کا تو تب یہ ساری کشمکش اور یہ ساری پینک جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ شروع ہوا ہماری کوئی دیکھیں اور کنسپیرسی کا لفظ سازش کا لفظ یہ ایک جرم ہوتا ہے ہم کسی جرم میں کسی سازش میں کسی اس میں انوارڈ نہیں ہیں دیکھیں اب پاکستان کے آئین میں جو کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی محلاتی سازش کی جس کے ذریعے حکومت کو ایک صدر توڑ سکتا ہے جس طرح کہ 582B تھا تیروی ترمیم میں نواز شریف صاحب اس کو لے کر گئے مشرف صاحب نے سترمیم میں واپس انٹریوز کیا اٹھاروی کے اندر اس کو پھر نکال دیا گیا ہے میں فروح صحیح صاحب سے بات کر کے پھر ہمارے ساتھ سمینہ خالد گھرکی صاحبہ بھی موجود ہے ہم ان کی جانبی جانا چاہیں گے فروح صحیح صاحب اس ٹاپک کو گرہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ اگر یہ جو کانسٹیونسیز جن کا نشانہ اس وقت ہمیں پنجاب نظر آ رہا ہے لاہور نظر آ رہا ہے اگر ان میں ووٹس جو ہیں ان میں ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑے پورے الیکشنز کے ریزلٹ پر دیکھیں پورے الیکشن میں پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں چار کانسٹیونسی میں بن سکتا ہے لیکن اس کو پوری پاکستان کی سیاست کی بسات کو نہیں لپیٹا جا سکتا عمران خان صاحب کی سیاست ایک فضادات کی سیاست ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو چلی جائے جب نیٹو جانے لگی تو آگے کھڑے ہوگے خان صاحب بڑی جلدی میں میں نے کہا ہے اور وہ ابھی سترہ سال سے پولٹکس میں نئے نہیں ہیں یہ جو انتخابات ہوتے ہیں کسی ریاست میں جو پسماندہ ریاست پاکستان بھارت جیسی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انتخابات ہو جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سکنڈنیوین ڈیموکرسی یہاں آ سکتی ہے لیکن چودی نسار صاحب کا پوائنٹ ہے آج بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ جو میگنٹک انک جس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ ہی استعمال نہیں ہوئی اس صحیح جگہ پر جس سے کہ ویریفیکیشن کی جائے گی تو پھر ان ریزرڈز بھی ہم بروزہ کیسے کریں انہوں نے کسی نے سن میں لگایا کسی نے پنجاب میں لگایا کسی نے بلوچستان میں لگایا کسی نے کیپے کیپے میں لگایا یہ ایسے ایک نیا نظام پاکستان میں ہوا ہے کہ جس کے اندر سب جماعتیں جنسی ہیں وہ پار میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں عمران خان صاحب کا اپنا فیلئر جو کیپے کیپے میں ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ ان کی حکومت وہ بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ہم کوئی ترقی کا جزیرہ بنا دیں گے جو کیپے کی کے حالات ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ اس صوبے کے اندر ان کی جو گوڈ گورننس کا کونسپ تھا پنجاب گورن کرنے چلا ہے پشتونوں کے صوبے کو وہاں پر اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ کیا وہاں کے جو حکمران پارٹی ہے کیپے کی میں خود پاکستان عمامی تحریک ان کا یہ گلہ ہے کہ پنجاب کا ایک شخص ہماری جو پریس لیز ہے یہ میری اطلاعات کے مطابق کہ ان کے سی ایم آس کی پریس لیز پنجاب کے ایک شخص یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جن سے وہ تیار کرتے ہیں تو یہ کیسی فیڈریشن آپ چلا رہے ہیں یہ فیڈریشن ہے اس کے اندر صوبائی خودمختاری ہونی چاہیے دیموکریسی کو انتخابات تک نہیں رکھا جائے جواب لے لوں پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک پر ٹائچ بیس کرنا چاہیں گے رانہ صاحب آپ کیا کہیے گا فروغ صحیح صاحب نے جو یہاں پہ ایک پوائنٹ ریس کیا ہے کہ جس طرح سے فیڈریشن چلائی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی اس وقت ہے پاکستان میں کہ ایک صوبے کے معاملات جو ہیں اس سے دوسرا صوبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لا تعلق ہوتا جا رہا ہے اور جس کی شکایت انہوں نے بتائیے اس پاکستان والوں کو بھی یہ ہمارے سے شکایت تھی دوسرے صوبہ والوں کو بھی یہی شکایت تھی اب جیسے کہ جی کیپی کیمی میں پنجاب سے لکھی جاتی ہے یہ اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ خدا کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز بجائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے کٹھے بیٹھ کے ایک سسٹم ایوال کریں جس میں یہ بڑا واضح ہو کہ اس کے بعد آئندہ ایک صحیح ڈیموکریسی کی طرف ہم اپنا رخ کریں گے اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ زیادی ہوگی کب اجزام نہیں لگا اب یہ کہہ دیں ڈیموکریسی کو سب سے زیادہ بیڑا غرق کس کس نے کیا فوجی جرنیلوں نے اس کا ساتھ دینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی ہم اپولوجیز کیا اپولوجیز زیادہ صاحب نے نہیں جا کیا تھا بلوجیز صاحب نے یعنی ایک وہ وہ فوجی ڈیموکریسی کا ہمارے ساتھ دینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ جنہوں نے معافی مانگ لی میرے قتل کے بعد اس نے چفا سے توبہ معافی مانگ لی تو ولی دیکبال صاحب وہ معافی توبہ بلکل منس ہوگی لیکن بارہن ہم آجے مومن کریں گے ہمارے ساتھ لائن فارموجیز سمینہ خالد گھرکی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم سمینہ خالد گھرکی صاحبہ سبینہ صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ ہمیں جو سندھ میں 18 جنوری کو گلدیاتی الیکشنز کا سکیجل سامنے آتا ملہ ظر آ رہا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس پر کافی اوبجیکشن نظر آ رہی ہے آپ کی سندھ کی اپوزیشن پارٹیز نے جو آپ کا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈننس ہے اس کے خلاف جو ہے اوبجیکشن نظر آ رہی ہے وہ تمام پارٹیز آپ کے خلاف اس وقت جمع ہوئی نہیں ہے ان کا اوبجیکشن کیا آپ کے اس آرڈنس پر جی میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کہ در پنجاب میں بھی در جہاں جہاں پہ بن جاتی الیکشنز کا یہ اس وقت جا رہی ہے وہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اس کے خلاف جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ کر رہی ہیں تو یہ ہے کہ اسی میں آپ کا بتاؤں گی اور سندھ کا بھی کہ سندھ میں وہ لوگ جو ہیں اس پہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو پروسیس اور آپ کو پتہ ہے کہ در جو اناؤنس ہوئی ہے اسی پر ایکشن کمیشن والوں نے ریٹنس کوئی اس کا ہو رہا ہے پنجاب میں جو ہے کچھ جو تحفظات اور جو حکومت کے آہ یہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ اپوزیشن جو جمعاتے ہیں اس وقت ٹی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے یہ سب لوگ بھی اس کے جو ہے انہوں نے اپنے آرڈنس میں تو اس پر اپنے جو ہے انہوں نے سب بھی نہیں کیا اور اس نے یہاں آپ کے سمیرہ خالد گھرکی صاحبہ آپ کے اس آرڈنس میں جو ڈی لیمٹیشن آفیسر کو آثورٹی دی گئی ہے کہ اگر اس کو لگے کہ ایک اربن ریریا رورل ایریا ڈیکلیئر ہو سکتا ہے تو وہ ڈیکلیئر کر سکتا ہے اس آثورٹی دینے کو ڈی لیمٹیشن آفیسر پر اس بات پر آبجیکشن کی گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آثورٹی ایک ڈی لیمٹیشن آفیسر کو دے دینا صحیح نہیں ہے اگر الیمٹیشن کمیشن کے ہاتھ میں رہے تو بہتر آئے گا ایک ڈی لیمٹیشن آفیسر کیسے آپ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے سر اٹھا پائے گا کیسے یہ سب ہی جگہوں پر اسی طرح ہوا ہے نا انہوں نے الیمٹیشن کمیشن کو تو سائیڈ پر ہی کر دیا نا یا آپ پنجاب میں بھی دیکھ لینا سین کا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چیز میں وہ جو ہے لیکن آپ ادھر بھی تو دیکھیں گلکل اسی طرح کہ جو انہوں نے ہلکہ بندیاں کی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہاں کے جو کمیشنر اور انہوں نے کیا ڈی سیو سے کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ پوری اپوزیشن اس وقت ہمیں سین میں جو آپ کا پولٹیکل لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئے ایم کیو ایم ہمیں یہ تمام اپوزیشن پارٹیز آپ کے خلاف کھڑی ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے لیے یہ سیاسی لینڈسکیپ میں کسی طرح کا ایک خطرہ ہو سکتا ہے اپوزیشن جمعاتے ہیں چاہے وہ سینز میں ہیں چاہے پنجاب میں ہیں وہ جو اپنے جو بھی ان کے تحفظات ہیں کہ جو وہ چیز آتی ہیں وہ اس کے لیے جو انہوں نے رکھ تک پیار کیا ہے کہ کور یا الیکشن پرمیشن والوں کے پاس تو وہ اسی پروسیس میں جا رہی ہیں لیکن یہ جو آپ کے کچھ مجھے بات کلیر سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن میں جو سمجھ رہی ہوں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی اپوزیشن جمعاتوں کو جو اپنی ہیں وہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں تاکہ الیکشن پرمیشن والوں کے پاس زیادہ سے زیادہ اکسیار ہو اور یہ جو ہے بلزیاتی الیکشن یہ فیر ایکشن ہو یہ بتائیے گا میں سمینہ گھرکی صاحبہ کہ ایمکو ایم کو کیوں لگ رہا ہے ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے مطابق ایمکو ایم کو یہ کچھلنے کی ایک کوشش اپیوز پارٹی کی جانب سے جس میں ایک ریاستی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہ بلکل یہ ان کا اپنا ہے کہ کچھلنے کی کیسے کوشش ہو سکتی ہے اگر کہ میں کہہ دوں کہ دی پنجاب نے یہ کہا رہا ہے یا سندھ میں یا جیسے ابھی انہوں نے اس کا خیبر بکٹون خواہ کا بتایا ہے تو یہ تو اپنی اپنی بات ہے لیکن اس میں کس حد تک سچائی ہے کچھ چیزیں سچی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بلکل ایسے وہ اپنی کر رہے ہیں جیسے ان کو کچھلنے کی کوشش کی جاری ہے ایک اپنی جماعت کا وجود ہے انہوں نے جنرل ایویکشن میں اپنی سیٹے جیتی ہے تو کچھلے میں لوگوں کو یہ حالات ہی ہوتے لگے ہمارے ساتھ رہیے گا سمینہ گھرکی صاحبہ ہم بریک سے واپس آنے کے بعد پی ٹی آئی کے ولید اقبال صاحب موجود ہے ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر انہیں سندھ میں ہونے والی اس آرڈننس جو کہ ہلکا بندیوں پر ہے کس قسم کا اوبجیکشن ہے سٹے ویڈرس ویڈ رائیٹ بیک اپنی شورٹ بریک ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں سندھ میں بلدیاتی آرڈننس کو مسترد کرتے ہوئے نظر آرہی ہے سندھ کی تمام اپوزیجن پولیٹیکل پارٹیز اور جو پیپلز پارٹی کا سٹیڈ نظر آرہا ہے ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کا اوبجیکشن ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں ہم معلوم کرنا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کے ممبرز کو کس قسم کا اعتراض ہے ایک ایسا آرڈننس آیا ہے جسے قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکتا وہ ایک کالی کالوائی ہے ایک شب کو مارا گیا ہے جلاس بلا کے ادھر یہ پل پیش کیا جاتا یہ جو آرڈننس جو لائے جاتے ہیں یہ گھر جمہوری ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں راز کی تاریکیوں میں رولز چینج ہو رہے ہیں راز کی تاریکیوں میں قانون بدلے جا رہے ہیں کیا یہ الیکشن ہے یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت کا مذاق جی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو لائن پر موجود ہے جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب ایمکو ایم سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم خواجہ اظہار الحسن صاحب اور شکریہ ہمارے ساتھ خواجہ صاحب ہمیں بتائی گا کہ یہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈننس ہے اس میں یہ نیا بلدیاتی آرڈننس مسترد کر دیا گیا ہے ایمکو ایم کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے تمام اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے سندھ میں جبکہ اس کو آپ کے اپنے گورنمنٹ نے ہی دستخط کیا تھا تو پھر اب ہمیں کیوں مخالفت نظر آ رہی ہے آپ کو اس آرڈننس میں کس بات پر اوبجیکشن ہے بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ جب یہ لوکل گورنمنٹ آرڈننس آیا تھا فلور آرڈی ہاؤس تو ہم تمام جانب سے اس آرڈننس کی بہت پور مخالفت کیجئے کیونکہ ہم نے واضح طور پر یہ فلور پر کہہ دیا تھا اور ووٹ نو کا ووٹ کیا تھا کہ یہ آرڈننس جو ایک آرہا ہے یہ آئی کے آرٹیکل ایک سو چالیٹ ایک ہی کھلی خلاف در گئے اس نے تھرٹیر آرڈی گورنمنٹ لوکل مقامی حکومتوں کو کوئی معاشی اور سیاسی اور کوئی بھی اختیار ان کے باس نہیں ہوگا دوسری بات پی بس پارٹی کے حکومت نے حکومت سندھ نے اس میں اس طرح کی ترامین کی ہیں آرڈننس کے ذریعے کہ اس میں وہ اپنے مخالفین کو خاص طور پر جو سندھ کی چھوٹی جماتے ہیں ان کو وہ اس میں حصہ ہی دینا چاہتے اس کی تشکیم اس طرح سے کی گئی ہے اس کے پینل اس طرح سے بنائے گئے کہ وہ انسانی حقوق کی شراب برضی ہے اور دوسری ان بات یہ ہے جن ڈیپٹی کمیشنر افراد نے ڈی لیمیٹیشن کی خلقہ بدنیاں کی اپنی مرضی تھے انہی ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر نے ٹریبنلز کو ہیٹ کیا انہی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر نے الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے انہی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر نے الیکشن کے تین لنبار نتائج نکالنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام بیوروکریسی جو آپ کی موکر شاہی ہے اس کے ذریعے آپ انتخابات کی جاری منپک بھی کروانا چاہتے ہیں اور مخالفین کو کچلنا چاہتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ سن کی دوسری بڑی جماعت کی حیثیت سے پیپس پارٹی کو فلور آف دی ہاؤس اور میڈیا کے ذریعے یہ متنبت کرنا چاہتے ہیں بورننگ جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی سے سبت سیکھیں وہ اپنے مخالفین کو چاہے وہ جماعت اسلامی ہو مسلمی حنون ہو پاکستان تحریک کے انصاف ہو یا متحدہ قومی مومنٹ ہو اس طرح کی حد کرنے استعمال نہ کریں کہ انہیں سندھ میں بہت بری مضامات کے سامنا کرنا پڑے اور یہ پورا انتخابی عمل جی لیکن خواجہ صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کا جو اوبجیکشن ہے جو بلدیارتی دی لیمیٹیشن کے حوالے سے آرڈیننس میں جو اوبجیکشن ہے آپ کا کہ دی لیمیٹیشن آفیسر کو یہ اتھارٹی دے دینا کہ وہ رورل ایریا کو آرڈین میں ڈیکلیئر کر سکتا ہے آپ کے خواہر میں یہ آفیسر کس کو دینی چاہیے اگر دی لیمیٹیشن آفیسر کو نہیں دینی تو پھر کس کو یہ آفیسر دینی چاہیے دیکھئے بات آفیسر نہیں بات طریقہ ایکار ہی ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ ایک فرد پہلی چیز الیکشن تک ایک فرد جو اکلے کل یا مالے کے کل نہیں ہو سکتا انتخابات جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے کرا جاتے ہیں جس طرح کے فارمی اور صوبائی کے کرا جاتے ہیں یہ صوبائی حکومت کی نوکر شاہی کے اندر انتخابات صاف اور شفاف ہونے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ دی لیمیٹیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ اس میں ہیرنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کر رکھی ہے جس کی انت تارک کو دوبارہ ہیرنگ ہے اور اس پہ ہمیں پوری عدلیہ سے امید ہے کہ ٹیپس پارٹی کے یہ منپسندانہ آمیرانہ اگرامات ان کی ہر صورت میں عوام کی جو ہے وہ سنبائی ہوگی جہاں تک آپ نے بات کی گورنر سندھ کی میں آپ کے تبسط سے پورے پاکستان کے ان تمام لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں اور خاص طور پر ٹیپس پارٹی سندھ کے لوگوں کو یہ پھائی کانسٹیٹوشن اور رولز آف بزنس یہ کہتا ہے کہ صوبے کا سیٹ ایک ایک پر چیز منسٹر ہوتا ہے چیز منسٹر جو بھی سمری موگ کرے گا چاہے اس سیٹ پر گورنر کی داکٹر رشتال عباد ہو آگا شراج درانی ہو آپ ہو یا کوئی اور ہو اس کو لازمی وہ سمری منظور کر کے آرڈیننس کا اجراء کرنا ہے یہ آپ کا آئین کہتا ہے یہ تو بنکل احمدانہ سوال ہوتا ہے کہ جناب وہاں تو اینکیم کے گورنر بیٹھیں بھائی اس گورنر کے پر لیکن یہ تو فاجہ صاحب شرجیل میمن صاحب کہتے میں نظر آئے ہیں کہ ایمکیو ایم یہ کیوں بھول گئی کہ تین آرڈیننسز میں سے دو پر خود ایمکیو ایمکیو ایم کے اشرتال عباد صاحب نے سائن کی ہیں یہ تو شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم شرجیل میمن صاحب کو کانسٹیوشن اور رولز اپ پریزنس کا مطالعہ کرنے کی شبید ضرورت ہے چیز منسٹر جو بھی سمری بھیجے گا چاہے گورنر کوئی بھی بیٹھا ہو جائے دھانت بکر کوئی بھی رکھا ہو وہ پابا نے آئین کے طور پر چیز منسٹر کے اوپر وہ آرڈیننس سکا لے گا تو بیسکلی تو آرڈیننس چیز منسٹر کی ریکمینڈیشن ہے ٹھیک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ایک اور ایشیو کو بھی ٹیچ بیس کرنا چاہیں گے یہاں پہ فاروق صحیل صاحب آپ نے جو ایمکیو ایم کا پرسپیکٹیف سنے جو ان کا اتراز نظر آرہا ہے اس بلدیاتی آرڈیننس پر کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شب خون مان رہی ہے کیوں لگ رہا ہے پی ٹی آئے کو ایمکیو ایم کو پی ایم ایل این کو اس میں سن میں کہ ان کے خلاف یہ کالا قانون جاری کیا گیا ہے کیا اس میں اوبجیکشن ان کا ٹھیک ہے صحیح گراؤنڈ پر ہے یہ رولنگ کلاس کا اتحاد ہے اور ان کی ایک لیمٹس ہے لڑائی کی جہاں انہوں نے لڑنا ہے سن میں وہ لڑتے ہیں جہاں پہ ان کو نہیں لڑنا وہاں نہیں لڑتے یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ کھیل ہے پاکستان کی حکمرانی جو اسٹیبلش ہوئی ہے ڈیموکرسی کے نام پر جو ایٹی ایٹ کے بعد ڈیویلپ ہوتی ہوتی فوج چونکہ پس منظر میں چلی گی ہے وہ اب سو کارڈ نیوٹرل رہے گی سو کارڈ میں نے کہا ہے اور اس کے اندر یہ سارا کھیل چلتا رہے گا ایم کیم الزام لگائے گی کل کلا آپ انتخابات میں دیکھیں گے جب انتخابات ہوں گے یہ ایم کیم پیویس پارٹی کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی وہاں پر ان کی ایڈجسمنٹ ہوں گی وہاں پر ان کی گورنری کے معاملات تیہ ہوں گے وہاں ان کی حکومرانی کے تیہ ہوں گے وہاں پر پی ای ای مل این بھی کہیں پر اتحاد کر لے گی وہاں پر پی ٹی ای کہیں پر اتحاد کر لے گی پچھلے پانچ ساتھ یہ مزاز ہے پاکستان کے عوام سے جو پاکستان کا پلٹیکل سٹرکچر ہے جس سٹرکچر پر ڈیموکریٹسی کا انتخابات ہوتا ہے یہ سارا ایک رولنگ کلاسیز کا جہاں پر ایک بچہ جو ان سے کسی بڑے خاندان کا وہ رات و رات فہم و فراست کا مالک ہو جاتا ہے لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں وہاں پر اس وقت پی ٹی آئے اور ایم کیو ایم ایک ساتھ نظر آ رہی ہے پی ایم ایلین بھی ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے جبکہ پی ٹی آئے اور ایم کیو ایم میں ہمیں بڑے شدید اعتراضات نظر آتے ہیں تو کیا یہ ایک نیو بیگننگ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پرسنل ایشیوز کو ایک طرف رکھے اب یہ نیشنل انٹریسٹ میں مفادات پر جو ایک جانب ایک طرف کھڑے ہو رہے ہیں یہ اپنے پلیٹیکل پارس کے انٹریسٹ پر کٹھے ہوتے ہیں یہ کہیں پر آپ کو نظر آئی پاکستان کی کوئی مین سٹیم کی جماعت بتائیں جس نے کہا کہ ہم لینڈ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جو پہلی لینڈ ریفارم ہے جس کا کیس عبد اصن ملکو کا میں بلید ایک بار ساتھ سے معلوم کر لیتی ہوں دیکھیں آپ اس کو جنڈے میں نہیں لارہی ہمارا میڈیا بھی نہیں لاتا عوام کہا ہے اس ساری پولٹکس میں یہ جو آپ بھی بحث کر رہے ہیں جو ہم بحث کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس میں عوام کہا ہے اس میں عمران خان ہے پوچھ لیتے ہیں وہ ہی پوچھتا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں ولید صاحب ہمیں اس وقت جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ہمیں ایک ساتھ کھڑے بھی نظر آ رہی ہیں کراچی میں اس بلدیاتی آرڈیننس کے خلاف جبکہ دیکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور لطاق حسین صاحب کی کافی آپس میں جو ہے کافی گھاڑی جو ہے وہ چھن رہی ہے عمران خان صاحب جو ہے ہمیں انگلنڈ بھی جاتے بھی نظر آئے ان کے خلاف کیسز کی پوری فائل لے کر لیکن اب اس موقع پر آپ لوگ ساتھ کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پرسنل ذاتیات کی جو پولٹکس ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور ایشیوز کی جو پولٹکس ہے اس کی شروعات ہو رہی ہیں یا جیسے کہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوامی اس میں فائدہ نہیں ہے بلکہ اپنی پرسنل پولٹکل پارٹیز کے گینز ہیں اس لیے وہ ساتھ کھڑی بھی نظر آ رہی ہیں نہیں جی یہ بالکل اتفاقی بات ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کو بلدیات کے قانون کے اوپر کوئی اعتراض ہے سندھ میں اسی قسم کا اعتراض ہمیں پنجاب کے قانون پر بھی رہا ہے اور ہم نے اس پر بھی کیس فائل کیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ہفتے بعد ہمارے کیس کو کوپی کر کے میں تو اس ٹیم میں شامل تھا جس نے اپن آیا ہے انہوں نے کر دیا اور ابھی وہ پیپلز پارٹی کے نام سے وہ کیس جو ہے اس کا اشایہ ہوا ہے حالانکہ سارا گام اس میں پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے اتفاقات لیکن یہ ہے کہ جو بلدیات کے قوانین ہیں پاکستان کا آئین واضح طور پر یہ کہتا ہے ایک سو چالیس اے کہ صوبائی حکومتوں پر صوبوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اقتصادی اور انتظامی اور سیاسی اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کریں اور یہ جس طرح سے ابھی ایمکو ایم والے دوست بھی فرما رہے تھے ان کو اعتراض اس سندھ والے قانون پر یہ ہی ہے ہمیں میں سندھ میں بھی ہوئی ہے پنجاب میں بھی ہوئی ہے کہ سارے اختیارات اسی بالا دست طبقے نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور نمائشی سے ایک بلدیاتی انتخاب اور بلدیاتی ادارے بنا رہے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی خاص اقتصادی اختیار ہے نہ کوئی انتظامی اختیار ہے نہ کوئی پولٹیکل یا سیاسی اختیار ہے بس معمولی قسم کے یا جسے کہتے ہیں نومنل قسم کے اس پر پاوز ہے سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ڈی لیمیٹیشن کا عمل جو ہے اب اس پر بھی آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کے پراسس کو امانداری کے ساتھ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم اپاس ایک منٹ رہ گیا میران اکرام صاحب آپ سے بھی معلوم کرنا چاہوں گی کہ پھر جو اب ہمیں یہ سکیجول بھی نظر آ گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ میں جبلدیاتی الیکشن کا تو یہ آٹھ جنوری کو کیا ہونے جا رہی ہیں اگر یہ اسی طرح سے اپوزیشن کھڑی رہتی ہے تو کیا یہ ہونے جائیں گے ہو پائیں گے یہ الیکشن میں فرق سریل گونڈی صاحب کی اس بات سے سو فیصدی متفق ہوں کہ بدقسم سے پاکستان میں عوام کی بہتری کے لیے نہ کچھ سمجھوتا کبھی کیا گیا ہے نہ کبھی ایلائنسز بنیں یا اپنے انفرادی یا کلاسز کے مفادات کے لیے سمجھوتے ہوتے ہیں اگر مفادات اکٹھے ہوں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ پھر سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کا مفادات کا اکٹھا ہونا ہے مفادات کا کوالیشن ہے میں خواجہ صاحب سے بھی معلوم کرلوں خواجہ صاحب آپ کیا فرمائیے گا ہم جو اس وقت یہ سندھ میں دیکھ رہے ہیں جو اس بلدیاتی آرڈینس پر ہمیں اپوزیشن کے درمیان ایک یونٹی نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم پی ٹی آئی پی ای ملن تمام ایک طرف کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی الگ کھڑی ہوئی ہے تو اس کوالیشن کو اس اتحاد کو کیا کہا جائے ایک نیو بیگننگ کہا جائے کہ پرسنل ایشیوز کو ایک طرف رکھے آپ لوگ اب مسائل کی طرف آئے ہیں سیاسی مسائل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یا یہ کہ اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے آپ لوگ ایک جگہ یونٹ ہوئے ہیں لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ عزتی کی شان میں گستاخی ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جمہوری نظام سیاسی اصولوں پر قائم ہیں اور سیاست سیاست دان کرتے ہیں اور سیاست دانوں کا مطلب عوام ہوتا ہے سیاست دان اور عوام کوئی علیہ دلہ دلہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ اینٹی ایم این اے اور عوام کوئی علاقہ لیتا چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ صوبائی ایساملی اور پارلیمنٹ اور سنیٹ اور عوام کوئی علاقہ لیتا چیزیں نہیں ہوتی ہیں بات کرنے سے پہلے بات کو تولنا چاہیے ہم عوام کی نمائن دکھی کرتے ہیں پاکستان تیاری انصاف کا اپنا ووٹ بینگ ہے جماعت اسلامی کا اپنا مطمئن نظر ہے اینٹیون کی اپنی بڑی فالوئنگ ہے تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم اپنے اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے ایک آئینی نکتے پر اگر اکھٹے ہو گئے ہیں تو اس کو منفی طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے لائزوی سی بات ہے ہم کس طریقے سے یہ تسلیم کرنے کہ پاکستان بی بس پارٹی پورے سندھ کے اندر جیری مینڈرنگ کر کر جماعت اسلامی تحریک انصاف اینٹیون فنکشنل ان کے مینڈرنگ پر شکون مارے تو ہم اس کے لیے اس نکتے پر آئین کے نکتے پر اکھٹے ہیں اور جہاں تک بات آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جناب اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ملکل پروک سہیل صاحب بھی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں عوامی فائدہ کہاں ہے دیکھیں جناب ووٹ عوام میں کارک کرنا ہے پینل عوام کا بننا ہے جو نو افراد منتخب ہوں گے وہ عوام سے منتخب ہوں گے لوکل گورنمنٹ واحد انتخابات ہوتے ہیں جس میں وڑے رہے جاگرداروں کے بھانجے بھتیجے کم پر جاتے ہیں کیونکہ گھر کے افراد کے باہر آپ کو نشست دینی پڑتی ہیں اور جب گھر کے افراد کے باہر نشست دینی پڑتی ہیں تو ان کو نہ یہ اختیار دینا چاہتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے دوست نے کہا کہ نہ یہ مالی اختیار دینا چاہتے ہیں نہ سیاسی نہ انتظامی تو اس کے اوپر اگر ہم سب نے آواز بلند کیے اپنے اپنے لوگوں کی آواز بلند کیے اس کو منفی نہ لیں یہ سندھ کے مفادات کے لیے ہم نے یہ تمام سندھ کے لوگوں کے مفادات کے لیے آواز بلند کیا جی بہت بہت شکریہ خواجہ عزار حسن صاحب ہمیں جوائن کرنے کا رانہ اکرام صاحب آپ کا ولید اقبال صاحب آپ کا فاروق صحیح صاحب آپ کا ہمیں نیوز نائٹ میں جوائن کرنے کا ناظرین ہم نے ڈسکس کیا اس وقت یہاں پر جو الیکشنز ہمیں الیکشنز کا سما نظر آ رہا ہے ملک میں ایک طرف مٹم الیکشنز کی بات ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسری جانب سندھ میں لوکل باڈی الیکشنز جو ہے وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں لیس ہوب کہ تمام جگہ جو بھی الیکشنز ہو وہ عوامی مفاد میں ہو آج کے لیے اتنا ہی سی وال ٹومارو نائٹ انٹل دن اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور گوڈ نائٹ